اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیری اڈون کراچی کی پروپرٹی کے لابا کراچی سٹی کی پروپرٹیز کو بھی اور تھوڑا سا آپ کو بریف کریں گے کہ اگر آپ کے پاس گلشنے ممار کی پروپرٹی ہے اگر آپ کے پاس کلیفٹن کی کوئی پروپرٹی ہے اگر آپ کے پاس فیڈرل بی ایریا میں کوئی پلوٹ ہے کوئی مکان ہے کوئی دکان ہے کوئی پلازا ہے کسی قسم کی بھی پروپرٹی ہم بیری اڈون کراچی میں ویلکم کر رہے ہیں لو لوگوں کو کہ آپ کوئی بھی اپنی آپ کی اگر کوئی پروپرٹی ہے اس کو آپ بیریہ ٹون کی پروپرٹی میں شفل کر سکتے ہیں جو لوگ بیریہ ٹون میں آ کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کی پروپرٹی سیل نہیں ہو رہی ہے فوری فوری جو لوگ فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ لوگ اپنی چیز لاکر یہاں پہ شفل کر سکتے ہیں ایڈس کروا سکتے ہیں پی پیل کے طرح پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے یہ آپ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جیسے دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے کسٹومرز ہیں جنہوں نے گلشن امامار سے فیڈرل بی ایڈیا سے ہمیں مطلب کے ویلاز دے کے یہاں پر ویلاز بھائی کیے یا یہاں پر کچھ ریڈی چیزیں کمرشل پروپرٹیز میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ رینٹل ریٹرن کے لحاظ سے کمرشل پروپرٹیز لوگ زیادہ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں گراؤن فلور کی اگر پروپرٹی ہے وہ آپ کو مین جنہ ایو انہوں پر چار سے پانچ لاکھ روپے آپ پر منس رینٹ پروائیڈ کرتی ہے تو اس قسم کی کوئی پروپرٹی آپ لینا چاہیں شفل کرنا چاہیں اپنی پروپرٹی سیٹی کی یہاں پر تو اس کے لیے ہم پی پیل آپ کو ویلکم کر رہا ہے اس کے علاوہ ویورز بیری اٹون کراچی میں وہ ساری ایسی پروپرٹیز ہیں جس میں آپ لوگ بغیر کیش کے اگر کیش فلو نہیں ہے بغیر کیش کے آپ ساری کی ساری ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے اس وقت ریزیڈن مارکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ جب باہر نہیں ہوتا تو کیش فلو بھی نہیں ہوتا جب کیش فلو نہیں ہوتا تو لوگوں کی سیلرز کی مجبوری بن جاتی اپنی چیزیں کو سیل اٹھ کرنا کسی بھی صورت نہیں تو یہ اس وقت موقع اچھا ہے ٹائم اچھا ہے بائنگ کا یہ بائنگ ٹائم ہے یہ کبھی نہ بھولیں کہ جب بھی مارکٹ میں ڈاؤن فال آتا ہے تو اس ڈاؤن فال میں جو لوگ بائنگ کر لیتے ہیں اچھی چیزوں میں آنے والے وقت میں بڑا پروفٹ گین کرتے ہیں اور مطلب کہ اچ اچھی پروپٹی جو ہے وہ ان کی بن جاتی ہے اگر آج کے ٹائم پہ آپ لوگ ہی سوچتے رہ جائیں گے کہ ٹیکسیز انکریز ہو چکے ہیں یہاں پہ باہر بلکل بھی نہیں ہیں پاکستان کے علاہ تو بہت برے ہو چکے ہیں تو یہاں پہ انویسٹ کر کے کیا فائدہ تو یہ کہنا قبل اس وقت ہے ابھی فیلال دیکھیں کہ آپ اگر گورنمنٹ میں سٹیبلیٹی تھوڑی سی بھی دیکھتے ہیں سارے معاملات تھوڑے سے اچھے ہوتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہو کی جا سکتی ہے کہ بیریہ ٹون کی مارکٹ پھر سے اٹھے گی اور تاریخ گواہ ہے دوہزار تیرہ سے انوڈ جتنے بھی ڈاؤن فالز بیریہ ٹون نے دیکھے ہیں جب بھی مارکٹ میں بہتری آتی ہے بہتری کی طرف جاتی ہی مارکٹ تو بہت اچھی ہو جاتی ہے بیریہ میں بہت زیادہ بوم بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اس وقت ٹائم ہے بائنگ ٹائم آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ بائنگ کریں جا ہے وہ پلوٹس کی صورت میں ہو دیکھیں پلوٹس میں جتنی کمی ہم نے اس سال میں دیکھی ہے شاید ہی کسی سال میں دیکھی ہو کہ کوئی پلوٹ اگر اچھی مارکٹ میں ایک کروڑ کا تھا وہ اب آپ کو پچاس لاکھ روپے میں اوفر کیا جا رہا ہے اگر میں بات کروں پریسنگ 33 کی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جو پلوٹ ہم نے ہی ایک ایک کروڑ کے بیچے وہی پلوٹ آج پچاس پچاس لاکھ میں بھی ہم بیچ رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب پلوٹس کے ریٹس اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں یا کریکشن آگی ہے مارکٹ جیسے ٹونٹی ٹونٹی ون میں بہت زیادہ ریٹس اوپر چلے گئے آرٹیفیشلی لوگوں نے بائنگ کر کر کے انویسٹرز نے بائنگ کر کر کے یہاں پہ آرٹیفیشلی ریٹس کو مطلب کہ بڑھا دیا اب یہ سین ہے کہ اب پاکستانی گورنمنٹ نے مطلب کہ چندہ مانگ مانگ کے ٹھیک ہے لوگوں سے مانگ مانگ کے ڈالر کی جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ آرٹیفیشلی سٹیبل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی تھوڑی سی سٹیبلیٹی آ کوئی گورنمنٹ لیکٹھو کر آئے گی پانچ سال کے لیے تو انشاءاللہ ہوب کریں گے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف لازمی جائے گا ڈالر کا ریٹ نیچے لازمی آئے گا سونا سستہ ہوگا پیٹرن سستہ ہوگا تو اوویسلی پراپرٹی میں لوگ لازمی انویسٹ کریں گے اوورسیز جنہوں نے بائنگ بند کی ہوئی ہے جنہوں نے ڈالر صرف اکاؤنٹس میں ڈال لی ہیں تو ابھی ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں لگانے میں نقصان ہے رکھنے میں فائدہ ہے لیکن پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ایسے انویسٹرز جو لوگ پاکستانی روپے میں اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ پیسے کو کہیں بھی آپ یوٹلائز کریں اس پیسے سے کوئی نہ کوئی انویسمنٹ لازمی کریں کچھ نہ کچھ اچھا بائے ضرور کر لیں جو اس ٹائم میں بائے کیا ہوا آپ کا مطلب کہ آپ کا کوئی بھی اساس ہے کوئی بھی پراپرٹی آنے والے ٹائم میں اچھی انش طرح کا چل رہا ہے کہ کوئی بھی جس بندے کے پاس بھی کیش فلو ہے وہ کیش تو بالکل بھی اپنے پاس نہ رکھیں اگر آپ کے پاس تیس لاکھ ہے چالیس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے کوئی نہ کوئی پلوٹ یہاں پر اٹھا لیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں وہ پراپرٹی پچیس شبیس کا جو ہم غراف دیکھ رہے ہیں وہ ہم ایک لاکھ پر سکوائر فٹ سے کم ریزڈنشل جگہ نہیں دیکھ رہے تو اس وقت اگر چالیس سے پنتالیس ازار پر سکوائر فٹ ہے تو وہ ہم ایک لاکھ سے کم میں نہیں دیکھ رہے پر سکوائر فٹ ہے تو آپ یہ چیز لازمی ذہن میں رکھیں کیش اپنے پاس بالکل نہ رکھیں اسے یوٹلائز کریں کوئی پراپرٹی اویل کریں اب بائنگ ٹائم شروع ہو چکا ہے مزید کیوریز یا مزید اپڈٹ کیلئے ڈیٹیلز کیلئے آپ دیئے کے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ